اسلام علیکم مائیٹو فیملی اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدلیلہ ٹھیک ہے ایز ویجوال آج کا ولوگ بھی میں نے صبح کے بچو کے ناشتے اور لنج بوکس سے سٹارٹ کر دیا تھا کیونکہ صبح ہی صبح جو ہے ولوگ سٹارٹ کر دو نا تو ولوگ جو ہے سارا دن کچھ نہ کچھ بندہ شوٹ ہی کر لیتا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے ورنہ تو سارا دن پھر سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا شوٹ کریں اور کیا شیئر کریں تو بس پھر یہاں پر نا آج بچوں کی فرمائش پر انڈا پرانٹھا بن رہا ہے تو بس پھر بچوں کی روز جانا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فرمائش ہوتی ہیں ناشتے کے حوالے سے تو بس یہاں پر پہلے میں ناشتہ بچوں کا جو ہے بنا دوں گی تاکہ بچے آرام سے ایزلی ہو کر جو ہے کھالیں اور پھر جو ہے یونیفورم وغیرہ چینج کر لیں اور تیار ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جب تک بچے تیار ہوتے ہیں تو پھر اس ٹائم میں بچوں کا لنچ اوپس پیک کر دیتی ہوں اور آج میں نے پھر سوچا کہ یہ دو دن ہو گئے بچوں کو فرائر آئٹم دیتے ہوئے تو آج میں نے سوچا یہ شامی رکھے ہوئے ہیں تو ان کے بچوں کے لیے برگر بنا دیے جائیں اور رات میں میں نے ہزبینڈ سے بنس منگوا کر رکھ دیے تھے برگر بند کیونکہ بچے اگلی بہلے میں بچوں سے ڈیسائٹ کر لیتی ہوں مل کر کہ کل لنچ میں کیا لے کے جانا ہے تو بس پھر ایزی ہو جاتا ہے صبح اوٹ کر بس فٹا فٹ سے لنچ بوکس بنایا اور پیک کر دیا اور شامی کباب تو میرے خیال سے تقریبا ہر مدر بنا کر ہی رکھتی ہوں گی جن کی گھر میں چھوٹے بچے ہیں سکول جاتے ہوں گے تو بس شامی کباب بنے رکھے ہونا تو بھئی بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے تو بس پھر یہاں پر آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے برگر بھی ہو گئے ہیں ہمارے ریڈی تو بس بہت سیمپل والے میں نے برگر بنائے تھے اور کیچپ اور مائو اور یہاں پر شامی کباب کے ساتھ میں نے برگر ریڈی کر دیئے تھے اور بچے بڑی شوک سے کھا لیتے ہیں تو بس پھر میں تو یہی کہنا ہے میرا کہ جو بچے شوک سے کھا لیں وہی پھر بنا کر بچوں کو دے دیے جائیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی کیبیج بھی اس کے اندر شرڈ کر کر ڈال دی تھی یہ بھی بڑے مزیگی لگتی ہے برگر میں تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی کیا روٹینز ہیں اور جیسے کہ آپ لوگ میرے پرانے ویڈیوز اگر جا کر دیکھیں گے تو آپ لوگ بڑے مزیگی لنچ باکس کی ریسپیز ملیں گی تو بس پھر آگے انشاءاللہ میں اور بھی آپ لوگ کے ساتھ اچھے اچھی لنچ باکس کی ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں اور بس پھر یہاں پر آپ لوگوں سے پتے کرتے کرتے ہیں لنچ باکس بھی ہو گیا تھا ریڈی اور بس پھر اربن اویرہ کی میں نے جا کر پونیاں بھڑنی ہوتی ہوں اور بس پھر بچے سکول کے نہیں روانہ ہوتے ہیں اور پھر میں تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں لیکن آج مجھے ریسٹ نہیں کرنا تھا آج ہم نے جانا تھا ابول حسن کے ایکس رے کروانے کے لیے کیونکہ ابول حسن کے ریڈ کی ہڈی پہ ہی لکھلا ہے دانا جس کی وجہ سے کافی تکلیف ہے ابول حسن کو تو بس پھر وہاں ہمیں تھوڑی سی بیٹنگ پہ بٹھایا تھا تو بس پھر ہزبین نے اس دوران کہا کہ جب تک ہم بیٹنگ کے لیے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے تب تک ہم چلتے ہیں بھئی حلوہ پوری کا مزیدار سا ناشتہ کر کر آتے ہیں بس یہاں ناشتہ کیا اور ایکس رے کروایا اور پھر ہم گھر پر پہنچ گئے تھے اور یہاں شکر حمدلی اللہ ایکس رے بالکل صحیح آیا ہے ورنہ ترہ ترہاں کے وصف سے دل میں آ رہے تھے کہ بھئی کیا پرابلم ہے بچے کے ساتھ اور کتنی تکلیف ہے بچہ اتنی تکلیف میں ہے خدا نہ خاص سا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے اور سبھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جو ہے نا ریڈ کی ہڈی پہ ہے خدا نہ خاص سا جو ہے ان کے گیپس میں جو ہے کچھ مطلب پرابلم نہ ہو جائے تو بس پھر اسی وجہ سے نا ڈاکٹر نے کنسرٹ کیا کہ آپ جو ہے ایکس رے کروانے لیکن شکر حمدلی اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایکس رے بالکل صحیح آیا ہے اور بس پھر ابو الحسن کا نا بس آج کل یہی لگا ہوا ہے کبھی الٹی کبھی موشن کبھی کچھ کبھی کچھ اور بخار تو جو ہے جیسے کہ اترتا ہی نہیں ہے اور یہاں میں نا آپ لوگ کو دکھا رہی تھی ابو الحسن کا نا حال کہ بچے کا نا گرمی کی وجہ سے جو ہے اتنا برا حال ہوا ہے اور پھر ایسی جو ہے سپلیڈ بھی جو ہے ہر وقت نہیں چلا سکتے ہیں تو بس پھر ٹائم ٹائم سے جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے لیکن گرمی تو آپ لوگ کو پتا ہے کتنی زیادہ ہے اور اوپر جہاں میرا پوزشن ہے وہاں اوپن ایریا ہے تو کافی پرابلم ہو جاتا ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے بس یہاں سارا دن تو میں نے کچھ نہیں کیا اور شام میں بس پھر میں نے فریزر میں سے لکال دیئے تھے کریلے اور یہ کریلے وہی ہیں جو کہ میں نے دھیر سارے رمجانوں میں ان کو جو ہے گریٹ کر کر گریٹر کے مدد سے فریزر کر کر رکھ دیئے تھے تو بس پھر سب سے پہلے میں نے یہاں پر کریلے جو ہے فرائے کر کر لکالیوں اور اب میں نے پیاس فرائے کری ہے اور اس میں میں کیمہ شامل کروں گی اور کیمہ شامل کرنے کے بعد ادرک لیسن کا پیس جائے گا اور اس کی اچھے سے ہم بھنائے کریں گے اتنی کہ یہ کیمہ کا جو ہے کلر چینز ہو جائے اور پھر اس میں ہم اپنے ریگولر کے سپائسز شامل کریں گے حلدی دھنیا نمک کٹی مرچے اور تمام چیزوں کو شامل کرنے کے بعد اچھے سے ایک بار پھر بھنائی کرنی ہے اور بھنائی کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کر کر اس کو ڈھک کر پکنے کی نہیں رکھ دیں گے اتنا کہ ہمارا جو ہے گوش جو کیمہ ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور اب یہاں پر ہم شامل کریں گے سیکرٹ انگریڈینس کریلے میں جس سے کریلے کی خوشبو ذائقہ اور کرواہٹ بلکل بھی نہیں آتی ہے تو بس فیر یہاں پر میں نے تھوڑی سونف لے لی تھی جسے میں نے بارک کوٹ لیا تھا اور ساتھ میں ہری مرچے لیے اور تھوڑے سی املی کا پلپ لیا ہے تو اب کریلے بھی شامل کر دیں گے اس سٹیچ پر اور سوفٹ کا پاوڈر ہری مرچے اور املی کا پلپ یہ تمام چیزیں اس میں اچھے سے مکس کریں گے اور اب دم پر رکھ دیں گے اور لی جی ابھی مزیدار سے دعا دار سے ہمارے کریلے ہو گئے ہیں ریڈی تو آپ لوگ کس طرح سے بناتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور یہ کوئی اتنے لزیس کیمہ کریلے بنے تھے تو بس یہ تھا آج کا چھوٹا سا بلوگ کیسا لگا ضرور بتائے گا دعاوں میں یاد رکھیے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ